نمشکر دوستو دوستو آج کے ریسرچ کا شیئر ہے لیواز کنجیومر پروڈکٹس لیمٹیٹ اس کے فائننشل یار دوہزار چوبیس کے ریجلٹ آ چکے ہیں ریجلٹ کے بعد میں میں نے ایک ریسرچ کی اس ریسرچ کو اس ویڈیو کے مادیم سے آپ تک پہنچا رہا ہوں ویڈیو میں شروع سے آخری تک بنے رہی ہے یہ ایک انٹریسٹنگ شیئر ہے دوستو کمپنی دوہزار چار میں انکارپوریٹ بھی تھی ایشو کے ٹائم پہ شیئر کی فیس ویلو دس روپے تھی لیسٹنگ نیسی کے ایس ایمی پلیٹ فارم پہ ہوئی تھی اٹھ سٹھ روپے پہ اس کی لیسٹنگ ہوئی تھی اور دوہزار سترے میں اس کی لیسٹنگ ہوئی تھی دوستو کمپنی گارمنٹس ٹیکسٹائل اور گارمنٹس کے فیلڈ میں ہے یہ گارمنٹس بناتی ہے لیڈیز کے جینڈز کے یہ یونیفارم بھی بناتی ہے اور اس کے انڈیا میں ممبئی دلی پونے لودیانا اور بیدیس میں دوبائی میں شورٹ ہیں کمپنی نے ابھی حال میں ہی پچھلے سال آن لائن سیلنگ بھی شروع کی ہے ویب سائٹ کے تھروں اور دوسرے چینلوں کے تھروں منترہ ایماجان ان لوگوں کے تھروں بھی سیلنگ شروع کی ہے اپنے گارمنٹس کی ان کا پلاننگ ہے کہ سو اسٹورز کھولیں گے ٹیئر ٹو اور ٹیئر ٹری کی سٹیز میں اور اپنے کاروبار کو اور آگے بڑھائیں گے ان کے گارمنٹس کا برانڈ ہے یہ دو طرح کے فیلڈ میں ہیں دوستو ایک تو یہ گارمنٹ بناتے ہیں یونیفارم بناتے ہیں گارمنٹ بناتے ہیں انر ویئرز بناتے ہیں اور ان کا دوسرا کام ہے راک شالڈ کا یہ سیدھا نمک کا بھی بیجنس کرتے ہیں اور سیدھا نمک کا بیجنس جو کرتے ہیں وہ دھیر ساری نامی گرامی کمپنیوں کو یہ سیل بھی کرتے ہیں جیسے ٹاٹا کو بھی کرتے ہیں اور سریسری کو بھی سیل کرتے ہیں سنگھ ایک کمپنی ہے اس کو سیل کرتے ہیں اس طرح سے یہ اور بھی بیدیسوں میں بھی بھی بھیجتے ہیں کینیا اگرے میں بھی تو اس طرح سے ان کا راک شالڈ یعنی سیدھا نمک کا کام ہے گارمنٹس کا کام ہے انر گارمنٹس کا کام ہے دوستوں ان کے برانڈ ہیں لباس برانڈ ہے جس کو آپ لوگ جانتے ہی ہوگے لیڈیس سیکشن میں بہت زیادہ پپولر ہے ان کے گارمنٹس کے کپڑے بہت اچھے ہیں فٹنگز میں فٹنگز بھی کافی حد تک انہوں نے فٹنگز بھی صحیح رکھی ہوئی ہے اسے ان کے کپڑے لیڈیس سیکشن میں کافی پسند کیے جاتے ہیں انہوں نے ایک کنجی کر کے برانڈ بنایا ہے انہوں نے انہوں نے انہوں نے کنجی کر کے برانڈ بنایا ہے جو کٹن کے کیمپریجن میں چار گنا ملائم ہوتا ہے اور آرمدائک ہوتا ہے دوستوں ان کا راک شارڈ میں گنجی کر کے راک شارڈ کا برانڈ ہے تو اس طریقے سے یہ اپنا بیجنس چلا رہے ہیں جس میں گارمنٹس ہے انڈر گارمنٹس ہے اور سیندھا نمک ہے دوستوں دو ہزار بیس سے لے کے دو ہزار چوبیس ساتھ پانچ سال کے فائننشل یہر کے ریبینیو اور پروفیٹ لاؤس کی اگر بات کریں تو دو ہزار بیس میں پیسٹھ کروڑ کا ریبینیو تھا چار کروڑ کا پروفیٹ تھا دو ہزار بیس میں چون کروڑ کا ریبینیو تھا ایک کروڑ کا لاؤس تھا دو ہزار بیس میں پچاسی پچاسی کروڑ کا ریبینیو تھا آٹھ کروڑ کا پروفیٹ تھا دو ہزار تیس میں اکیسی کروڑ کا ریبینیو تھا سات کروڑ کا پروفیٹ تھا دوہزار چوبیس میں ساتھ چوہتر کرو کا ریبنیو تھا پانچ کروڑ کا پرابیٹ تھا دوستو ای پیس دوہزار بیس میں 4.04 دوہزار بیس میں مائنس میں 0.95 دوہزار بیس میں 5.18 دوہزار تیس میں 3.99 دوہزار چوبیس میں 2.11 ڈیٹو ایکٹی اس سمائے دوہزار چوبیس میں 0.19 ہے جو کی ایک ٹھیک ٹھیک ریشیو کہلاتی ہے ایک سے کم ہے تو ٹھیک ہے دوہزار تیس میں 0.14 دوہزار بیس میں 0.21 دوہزار ایکیس میں 0.48 دوہزار بیس میں 0.42 تو کل ملاکہ ڈیٹو ایکٹی بھی ٹھیک ہے بہت کم تو نہیں ہے لیکن ایک سے کم ہے تو ٹھیک دوستو quarterly results کی بات کریں تو جون 23 quarter میں 17 کروڑ کا ریبنیو تو 2 کروڑ کا پروفیٹ تھا ستمبر 23 quarter کی بات کریں تو 15 کروڑ کا ریبنیو تو 2 کروڑ کا پروفیٹ تھا دسمبر 23 quarter کی بات کریں تو October 2020ちゃ Summit 2017 2012 zapプנה from a stocks euro per volta macht much more than are York 어 tho ویا سے ایسل معتم Pas اسابelائے گز 23 سیپٹیمبر قوابرا 5 دس بڑیس یہ ٹرین ٹھیک لگ رہا ہے ابов گورنمنٹ نے کچھ انسینٹیو کی اسکیم بھی شروع کی ہے یا کرنے جا رہی ہے ایسا نیوز ہے کہ کچھ گارمنٹس یا ٹیکسٹائل سیکٹر کو گارمنٹ کچھ اسکیم کے تحت کچھ انسینٹیو دینے والی ہے تو ہو سکتا ہے یہ سارے گارمنٹس اور ٹیکسٹائل سیکٹر کی انڈسٹریز کو فائدہ ہو جائے اور یہ اس شیئر کا بھی ویلو انلاک ہو جائے ویسے شیئر کی ویلو انلاک کیوں نہیں ہو رہی ہے کیا بات ہے یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کرچ بھی زیادہ نہیں ہے مجھے لگتا ہے کہ ان کا بیجنس ایکسپینڈ زیادہ نہیں ہوا ہے ان کی جو کیپیسٹی ہے وہ تھوڑی کم ہے ان کی یونیٹ بومبے میں ہے اور اس کی کیپیسٹی اور ان کو ایکسپینڈ کریں گے یہ مجھے لگتا ہے اسٹورز کھولیں گے کیپیسٹی ایکسپینڈ کریں گے تو ان کا بیجنس گرو کر جائے گا اور آج نہیں تو کل یہ ملٹی بیگر ثابت ہو سکتا ہے سیئر چونکہ اس کی سیئر کی پرائز سترے روپے دو پیسے ہے اس سمیں اور بک ویلو اس کی زیادہ ہے تو ایٹلیس بک ویلو پہ تو شیئر کی ویلو سیئر کی پرائز اتنی تو ہونی چاہیے تھے تو اتنا تو ہونے ہی والا ہے آج نہیں ہوگا تو کچھ دنوں بعد ہوگا اور اگر بیجنس ایکسپینڈ ہو گیا ریزلٹس ٹھیک آنے لگے تو ملٹی بیگر ہو جائے گا دوستوں ان کی بونس کی ہسٹری بھی ہے دو ہزار اکیس میں انہوں نے دو ہزار اکیس میں انہوں نے پانچ پہ ایک بونس دیا تھا پھر دو ہزار اکیس میں دوبارہ انہوں نے پانچ پہ ایک بونس دیا پھر دو ہزار اٹھارے میں انہوں نے دو پہ ایک بونس دیا تو اس طریقے سے ان کی بونس کی بھی ہسٹری ہے ف آئیس کے شیئر 0% ہے دی آئیس کے شیئر 0% ہے پبلک کے شیئر 69.3 ہے پروموٹر کے شیئر 30.7 ہے ڈیٹو ویکٹی 0.19 ہے ریزر ور سر پلس 52.11 ہے کروڑس کا ہے کمپنی پہ کرش 14.74 کروڑس کا فیس ویلو 10 روپے ہے بک ویلو 21 روپے 33 پیسے ہے 52 ویک لو 11 روپے 5 پیسے تھا 52 ویک آئی 27 روپے 35 پیسے رہا ہے سیئر کا پرائز 19 جولائی 2026 کو 17 روپے 2 پیسے تھا اسٹاک کا پی 8.6 ہے جبکہ سیکٹر کا پی 55.3 ہے سیکٹر کے پی سے اسٹاک کا پی پانچ گونے سے بھی نیچے چھ گونے سے نیچے بھی سات گونے سے چھ گونے سے نیچے پہ ٹریٹ کر رہا ہے ریوڈن ڈیل کی ہسٹری نہیں ہے پہلے کبھی انہوں نے دی تھی ایک دو بار اس کے بعد میں نہیں دی کل ملا کے شیئر کے ریسرچ سے یہ نکلتا ہے شیئر میں آنے والے دنوں میں شیئر میں پوٹینشیل ہے شیئر ملٹی بیگر ثابت ہو سکتا ہے اگر گورنمنٹ کی سکیم سے تھوڑا کچھ پیدا ہوتا ہے تو بہت جلدی ملٹی بیگر ثابت ہو سکتا ہے ادر وائز کمپنی اپنے سٹورز کو ایکسپینڈ کر رہی ہے ویب سائٹ کے ثروبیچ رہی ہے تو نمبر آف یونٹس یا پھر نمبر آف پروڈکٹ زیادہ بھی کہیں گے اور اس کے بعد میں ان کی ریوینیو بڑھے گی تو ان کا پروفیٹ بھی بڑھ جائے گا تو کل ملا کے پوٹینشیل ہے آگے بڑھنے کی مادہ رکھتا ہے یہ شیئر اور ملٹی بیگر ثابت ہونے میں کوئی اس کو روک نہیں سکتا یہ میرا ریسرچ ہے دوستو یہ ایک انفارمیٹیو ویڈیو تھا ویڈیو میں میں نے ایک ریسرچ کی ہے اس ریسرچ کو آپ اپنے ریسرچ کے لیے ہیلپ میں یوز کریں میرے ویڈیو کے آدھار پہ نہ شیئر خریدیں نہ شیئر بیچیں میرے ویڈیو کو اپنے ریسرچ کے لیے آدھار بناویں اور پھر اپنے ریسرچ کے بعد میں اپنے فائننشل ایڈوائزر سے بات کریں اور اس کے بعد ہی شیئر کو خرید دیں اور بیچیں دوستو ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت دھنیباد اگر آپ کو ویڈیو پشندہ آیا ہو تو لائک کریں اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تاکہ اگلا ویڈیو جب میں ڈالوں تو آپ کو نوٹیفیکیشن مل جائے اور آپ ویڈیو دیکھنے کے کچھ فیادہ اٹھا سکے دوستو یہ تھوڑا انٹریسٹنگ شیئر تھا ایک بار پھر سے آپ کا بہت بہت دھنیباد